اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سجاول سان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ میں نے پریویس میتھمیٹک کے لیکچر میں کہا تھا کہ جب ہم ایچ سی ایف پر رہتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ایچ سی ایف کو بھی ہم ایل سی ایم کی طرح دو میتھر سے جو ہیں وہ سول کر سکتے ہیں ایک تھا ہمارا میتھرڈ وہ تھا بائی فیکٹرائزیسی میتھرڈ اور دوسرا جو ہمارا میتھرڈ ہے وہ کونسا ہے بائی لانگ ڈیویین میتھرڈ مطلب ایچ سی ایف کو ہم فیکٹرائزیسی میتھرڈ سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ لگتا ہے تو وہ کریں لیکن اگر 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 آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوشن کر رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایچ سی فائنڈ کرنی ہے لیکن بائی ڈیویین میتھرڈ سے تو آپ کو یہ میتھرڈ بھی آنا ضروری ہے سہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیٹ سپوز اگر ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم دو نمبر کی جو ایچ سی ایف فائنڈ کر رہے ہیں لیکن ان کے اس سے پہلے جو ہمیں ان کے کچھ جو رولز یاد مطلب آنے چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے فائنڈ کرتے ہیں وہ کوئی رول کیا ہے اگر ہمارے پاس ان کے ساتھ ٹو نمبر اگر ہمارے پاس دو نمبر ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ سمالر نمبر ٹیک سمالر نمبر ٹیک 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 سمالر نمبر ٹیک سمالر نمبر as divided in case of two number in case of two number اگر ہمارے پاس دو نمبر ہیں ہم ان کی اگر ایک سے فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ایک نمبر جو ہے وہ دوسرے نمبر سے بڑا ہے تو ہم بڑے نمبر کو جو ہے وہ کیا کریں گے divided لیں گے مطلب root کے اندر لیں گے اور دوسرا جو نمبر ہے اس کو کیا لیں گے مطلب جو چھوٹا نمبر جو ہوگا اس کو divided use کریں گے اور جو بڑا نمبر ہمارے پاس ہوگا اس کو ہم divided and use کریں گے smaller number use as divider and large number is used as divided اب دیکھتے ہیں کوئی example لیتے ہیں اس سے سمجھتے ہیں اگر آپ کی جو remainder پہلی بار جو آپ divide کر رہے ہیں اس نمبر کو اگر آپ کی نمبر جو ہے وہ remainder جو آ رہی ہے وہ zero نہیں آ رہی تو آپ کیا کریں گے again جو ہمارا uns آیا ہے اس uns کو use کریں گے آپ کیا as a divider اور جو ہمارا divider جو ابھی ہم نے use کیا ہے اس کو ہم لیں گے divide and صحیح ہے یہ process ہم تب تک continue کرتا جائیں گے جب تک ہماری جو remainder ہے remainder ہے وہ جب تک ہماری zero نہیں آ جاتی تو دیکھیں ایک کوئی problem solve کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن اکے solve کرتے ہیں ایک ہمارے پاس number ہے جو وہ ہے twenty four اور دوسرا ہے sixty four find hcf ڈیویٹر بائی long devian method long ڈیویٹر 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 ہے اس کو ڈیوائی ڈینڈ لیں گے جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ ہے 64 اور جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے وہ ہے نمبر 24 تو چلیں ڈیوائیڈ کریں تو یہاں پر بڑا نمبر جو ہے لاج نمبر کونسا ہے 64 64 24 اور دوسرا نمبر ہے 24 جس جس نمبر سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں چھوٹا نمبر ہے وہ اب دیکھیں ان کو ٹیبل لگائیں جو ہے 24 کا وہ مطلب کتنی دفعہ جو ہمارے ٹیبل لگ رہا ہے 24 کا 24 x 24 is equal to 8 x 48 three times اگر لگا لگائے تو ہم بڑھ جاتا ہے نمبر یا نہیں 24 into 3 کریں تو 3412 into 13 into two is equal six into seven بڑھ جا رہا ہے مطلب تو اس سے اس کو ہم جو ٹیبل لگائیں گے وہ ٹیمس لگائیں گے ٹیمس لگائی کے دیکھیں کتنا ہوتا ہے into 248 and 22448 तو ٹیمس ہمارے ٹیبل لگا ٹیمس ٹیبل جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے 48 کیونکہ 3 ٹیمس اگر ہم لگا رہے ہیں تو وہ 64 سے نمبر جو ہے بڑھ جاتا ہے تو ہم کیا لگائیں گے ٹو ٹائم لگائیں گے جو ہمارا کتنا آگیا 48 اب اس کو مائنس کریں 48 64 سے 48 کو مائنس کریں یہاں سے چار سے جو ہاں نہیں جا رہے تو آپ یہاں سے ایک بارو کریں ایک ون بارو کریں تو ہوگا 14 اور آٹھ سے 14 سے آٹھ جو ہم اگر مائنس کریں گے تو کتنا آگا 6 اور یہاں پر 5 بچا کیونکہ ہم نے ایک بارو کر لیا تھا تو 5 سے 4 گئے باقی ایک اب ہمارے دیکھیں انسر آ گیا 16 remainder 0 نہیں آیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو again continue کریں گے اب کیا کریں گے 60 کو لیں گے as a divider جو ہمارا remainder آیا ہے اس کو ہم as a divider لیں گے again جو ہم نے divider لیا تھا وہ اب ہمارا ہو جائے گا ڈے والے ڈے والے ڈے والے ڈے والے ڈے والے انسر کیا آ رہا ہے 16 کا ٹیپل لگائیں 16 تیکھیں ٹیپل لگانے سے 11 ا16 لگائیں سکسٹین اور ہمارا یہاں پر جو ون کر یہاں سے بارو تو فورٹین سکس ہے فورٹین میں سے سکس گئے باقی کتنے بچے مجھے ٹین اوکے کتنا جواب آ رہا ہے ٹین اگن آپ کیا کریں ملٹی 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 بلائے کریں دیکھیں ہمارے ریمنٹر جو آ رہا ہے وہ زیرو نہیں آ رہا سکسٹین ایٹھ ایٹھ آئے گا ہمارا کیا آئے گا ایٹھ سوری ٹھوڑی فور سے اگر ہم مائنس کر رہے ہیں سکسٹین تو ہمارا انسر کیا آ رہا ہے ایٹھ یہاں پر بارو کیا فورٹین فورٹین میں سکس گئے باقی بچے ایٹھ باقی یہاں سیون سیون زیرو تو ہمارا کیا بچا ایٹھ دیکھیں ابھی تک ہمارے میڈر جو ہے وہ زیرو نہیں آ رہا تو اگین ہم کیا کریں گے اس کا ڈیوائیڈ کریں گے اگین اب جو ہمارا جو ہے ریمینڈر کیا آیا تھا آٹھ اور ہمارا جو ڈیوائیڈر پہلے تھا وہ کون سا تھا سکسٹین اب وہ ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو یہ آ گیا سکسٹین اب دیکھیں ٹیبل جو ہے ایٹھ کا سکسٹین کو کتنے ٹائنس لگ رہا ہے ٹو ٹائنس ٹو ایٹھ دا سکسٹین اب سکسٹین میں سے باقی کتنے بجے ڈیرو اب دیکھیں ہمارا ریمینڈر اگر بج گیا ڈیرو 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 تو ہمارا جو فائنل ڈیوائیڈر پہل ہمارا جو فائنل ڈیوائیڈر آیا وہ کون سا آیا ایٹ چھوٹے سے چھوٹا یا جسے کہیں یا بڑے سے بڑا جو ڈیوائیڈر جو سب so the HCF so the conclusion conclusion ہم کیا لکھیںگے نتیجہ ہمارا کیا نکلا the hcf of 24 and 64 is کتنی آئی 8 سہیے تو ہماری جو ہے وہ hcf 24 کی اور 64 کی کتنی آئی 8 تو یہ ہمارا ہو گیا answer سہیے تو long devian method جو ہے وہ ہم ایسے perform کریں گے جو بڑا نمبر ہے اس کو divided لیں اور جو چھوٹا نمبر ہے اس کو جو بھی ہمارا اگر zero سے بڑھ کر ہماری کوئی value آتی ہے remainder میں تو again اس remainder کو لیں divider and جو ہمارا پہلے divider تھا پہلا first divider اس کو لیں divider یہ process continue کرتے جائیں جب تک ہمارا جو ہے remainder zero نہیں آ چا تھا جو ہمارا divider ہمیں zero remainder دے رہا ہے وہ ہمارا divider جو ہے وہ ہماری کیا ہے hcf ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو جو ہے repeat کر کے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں thank you so much اگر آپ نے میرے youtube channel کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو جلدہ سے subscribe کریں thank you so much